یہاں آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے وزارت ادفعہ کے ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کی درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے چیف جسرسی فر براہی میں تین رکنی بینچ ساڑھے گیارہ بجے سماعت کرے گا تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے افضل جاوید سے افضل بتائیے گا آج دیکھیں گزشتہ روز وزارت ادفعہ کے جانتے سے ایک سابر مہر دخواست سپریم کورٹ پاکستان میں جمع کروائی گئی تھی جس میں اصلاح کی گئی تھی کہ ملک بھر میں ایک ساتھی انتخابات کو آنے کا جو سپریم کورٹ پاکستان ہے وہ حکم داری کے لئے پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے جو چار اپریل کا حکم ہے اس کو واپس لے جائے جس پر جیسے سے پاکستان نے وزارت ادفعہ کے درخواست سماعت کے لئے مقرر کر جو سماعت آج ہی ہوگی ساڑھے گیارہ بجے کا وقت رکھا گیا ہے سپریم کورٹ پاکستان کے جو تین اکنی منٹر جس میں جلسے سے جازو لیسن جلسے سونی بکتر سامر ہیں وہ آج ان ساڑھے گیارہ بجے سے آہم ترین درخواست پر جو سماعت کریں گے اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ساڑھے گیارہ بجے کی سماعت کے بات کیا جائے گا اچھا افضل یہ بتائیے گا کیونکہ وزارت دفعہ کے جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی تو آج گیارہ بجے اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے تو فریقین کو بھی اس حوالے سے بلائے جائے گا ہنجی بہرکل جو پوسیڈنگ ہوتی ہے جو طریقہ کار ہوتا ہے حدالتی قوائی کا اچھا افضل یہ بتائیے گا کیا کوئی اہم شخصیت بھی یہاں پر موجود ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ نوٹسز بھی جاری ہو سکتے ہیں جو بہرکل ہے چونکہ جو عدالتی پوسیڈنگ ہوتی ہے اس میں جو سب سے پہلے پوسیڈنگ ہوتی ہے اس میں درخواست کا دلائزہ لیا جاتا ہے درخواست میں جو پلی لی جاتی ہے چونکہ وزارت دفعہ نے پہلی پلی یہ لی ہوئی ہے کہ جو چار اپل کو سپریم گروہ پاکستان نے پنجاب میں انتخابات کروانے کا حکم جاری گیا تھا اس کو صحیح سائیت کرے اور ساتھ ساتھ جو سندھ اسمبلی ہے بنوشستان اسمبلی ہے جو قومی اسمبلی ہے ان میں جو ان کی جو آئینی مدت ہے جب وہ پوری ہو جائے تو ملک بھر میں جو انتخابات ہے وہ ایک ساتھ ہی کروائے جائے کیونکہ اس کی بڑی وجہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وسط جو انتخابی مہم کے اوپر جو ہے دہشت کردی کے واقعات رونما ہو سکتے ہیں لہذا جو تمام صورتحال کو مندر رضا رکھتے ہوئے بزارت دفاع کی ایک ساتھ انتخابات کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ آج ساڑھے گیارہ بجے یہ سماعت کرے گا جسٹس اجاز الہسن اور جسٹس منیب اختر بھی بینچ کا حصہ ہیں اپڈیٹ کر رہے تھے افضل بہت شکریہ آپ کا